ڈالور میں دلیتر چھاتر کی موت کے بعد سموچے دیش میں گصہ کا محول بیابت ہو گیا ہے آگرہ میں بیس پی نے کینڈل مارچ نکال کر اس گھٹنا کے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کی بانکی ہے یہ کینڈل مارچ حریفربس سے نگر نگم تک نکالا گیا جہاں لوگوں کو پگڑی رکھنے کے نام پر مار دیا جاتا ہے موچے رکھنے پر مار دیا جاتا ہے گوڑی چڑھنے پر مار دیا جاتا ہے مندر جانے پر مار دیا جاتا ہے اتنے سارے یہاں بھیدواؤں ہیں یہاں جاتی کا بھیدواؤں ہے یہاں دھرم کا بھیدواؤں ہے یہاں اونچ نیچ ہے یہاں چھوہ چھوٹ ہے جس کا سکار کہ آج ہمارے یوں پہلے یوباہی بنتے تھے جن کو کہ پہلے کئی جگہ آپ نے ایسی گھٹناوں کو دیکھا تھا کہ جہاں یوباؤں کو پیٹ پیٹ کر کے مار دیا گیا اور آج اس کے بعد جو تیسری دواؤں میں دور دیکھ رہی ہوں کہ آج بچوں کو بھی نسانہ بنایا جا رہا ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ بچے دیس کا بھوشیا ہے لیکن آپ اسی طرف دیکھئے کہ اس دیس کے بھوشیا کو اور سکشا کے مندر میں جو کہ ایک سشیو مندر تھا اس میں ایک پانی پینے تک کا عدکار نہیں اور اس کے اتنی بڑی سجا ایک پانی کے مٹکے کو چھونے کی اتنی بڑی سجا کہ سائد آپ نے سنسار میں کہیں نہیں سنی ہوگی کہ کسی انسان نے اور وہ بھی ایک سکشک نے ایک بیدھیارتی کو صرف اس بات کے لیے پیٹ پیٹ کر کے جان سے مار دیا کیونکہ اس نے ایک پانی کا گھڑا چھو لیا تھا دیگے آج بھولین سماج پارٹی کی پتھرین مندل میں اندر کوار جن ندرگوار جن نید بالہ ہے جس کی پتھرین مارسز نکال رہے ہیں یہ ایک آدھیا پک دوارہ اس کی پھٹائی کی گئی اور اس کی ایسے کرت کیا گیا اس پھٹائی سے اس کی مرتبہ ہوگی آج بھولین سماج پارٹی کی پتھرین مندل نے یہاں کی ایک کرتن معج نکال رہا ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں جس دیکھتی نے ایسا کرت کیا ہے اس کو سجائے موت دی جائے فانس ہی دی جائے جس سے کی آگے چل کے ایسے آگ سے نہیں جو جالون جلے کے اندر آٹھ نو سال کا جو بچہ تھا ہونار بچہ جس کے ساتھ ایک اپر کشت کے ادھیا پک نے دردگی کی ایک گھڑے میں سے پانی پیلے کے پیچھے اس بچے کو اس طریقے سے پیٹا گیا کہ اس بچے کی موت ہو گئی آج ہمیں شانتی کو کینڈل مارچ نکال رہا ہے ریپٹ ورسلے کے نگر نگم اپس کو اور یہ سندیش ہے جس طریقے سے جاتی بات حاوی ہو رہا ہے ایک میسیس دینے چلتے ہیں سماج میں کہ آج ہم عمرت محصف بنا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ ایسا ہو رہا ہے دیش میں یہ ایک دربا کے پر سٹیپی ہے دیش میں اس کو جاگروپ کرنے کی ضرورت ہے عمرت محصف سے زیادہ پہلے جاتی بات کو جاگروپ کرنے کی ضرورت ہے مجھے ایسا نہیں آج جو جو سماج پیٹی نے سنو سبن سے اور کم سے کم پچاس لڑا گروپ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ان کے پریبار کو کم سے کم پچاس لڑا گروپ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک گھر میں سے ایک سرکاری ہی ہو تھے اس لئے آج جو سماج پیٹی نے یہاں پڑا کرنے کی ضرورت ہے کیا کچھ اگر کچھ بات ہوئی ہو یا کوئی جاپن اوپن بھی آپ لوگ لگاتار پریاس کر رہے ہیں ہاں اس کی اگر ہم نے جاپ پڑے تو جاپن بھی ہاں